بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اور اس کے بعد جب وہ بطور سسٹر پروفیسر شعوبہ جرالو جی میں بطور سسٹر پروفیسر برتی ہوئے اور پنجاب پبرستر کمیشن کا امتحان دیا تو یہاں پر ابھی انہوں نے ٹاپ کیا لیکن بعد قسمتی یہ ہے کہ ایک سکورٹی گارڈ جس کو شاید ڈیگری کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں ایک درخواست تھا کر اس نے میں ایک مسیحت کو دے دی لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا سکورٹی گارڈ کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیگری کی تصدیق کرنی ہو تو کہاں پر اپلیکیشن دی جاتی ہے اور یہاں پر میں یہ بھی سوال ٹھاؤں گا ان صحافیوں کے لیے جو بغیر تصدیق یہ واتساب میں اگر کوئی خبر آتی ہے تو ڈھلنے سے جو آپ بریک کر دیتے ہیں یہاں پر یہ بہت سارے سوالات ہیں اور تصدیق نہیں کی جاتی ریسرچ نہیں کی جاتی کیا یو ایچ ایس اگر موقف لے لیا جاتا کہ یہ ڈیگری ہے آپ اس کی تصدیق کریں اور آپ تو جدید دور ہیں جدید دور میں آپ آن لین چیک کر سکتے ہیں کسی کی ڈیگری تو یہ پورا پروگرام جو ایم ایس پروگرام ہے یو ایچ ایس کا ایک نام ہے اس کے اوپر سوال ٹھانے کی کوشش کی ایک سکورٹی گارڈ نے آج اس کے اوپر بات کریں گے یہ سارا مافیا جب کروڑوں روپیہ کی کریپشن پکڑی گئی تو اس کے بعد مافیا متحرک ہوا اور کیسے یہ سارا مافیا کسی کو جو ہے وہ پریشان کرنے پر لگ گیا میرے ساتھ آج موجود ہیں گیسٹ ہیں ڈاکٹر محمد سمان انور صاحب سرپلستیالہ وائی ڈی اے جنات سفتال ڈاکٹر محمد سمان صاحب ویلکم پروگرام میں آپ کو ڈاکٹر دشان نور صاحب میں وائی ڈی اے رہنمائے سرپلستیال سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر دشان نور صاحب ویلکم اور صحبہ صحافت کا اور میں یہاں پر کہوں گا اگر ہیلتھ بیرد کی اگر بات کرے تو ابن علیہ اشرف ایک بڑا نام ہے اور ایچ آر ہے جو ایک تنظیم ہے ہیلتھ رپورٹر سوسییشن ان کے بانی رہنمائے بھی ہیں ہمیشہ سے پندرہ سال سے اس تنظیم کے ساتھ بابستہ ہے ان سے میرٹ کے اوپر بات کریں گے ابن علی صاحب بہت شکریہ آپ کا ابھی پروگرام میں جو ہے وہ آئے سب سے پہلے میں یہاں پر بات کروں گا ڈاکٹر محمد سمان انور صاحب سے ڈاکٹر سب بتائیں کہ کس طرح داخلہ ہوتا ہے ایم ایس کے پروگرام میں ایم ایم ڈی جو پروگرام ہے آپ کا یو ایچ ایس کا کیا ہر بندہ مو اٹھا کے درخواست دے دے گا سب سے پہلے تو میاں نویس صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع کے لیے یہاں پر بلائیا اور یہ کافی باتیں آپ انٹرڈکشن میں شو کے شروع میں کر چکے ہیں کہ یہ کتنا ارگنائزڈ ایک پروگرام ہے مجھے صرف طریقہ کا بتائیں کہ کیسے ایک ڈاکٹر بانتا ہے پہلے بیٹر ایسی 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 سپیشلیزیشن ڈھارا بھی ایس سال لگ جاتے ہیں میرا خیال یہی آپ کو پہلے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایم ایس ایم ڈی ایک گورنمیٹ کا اتھنٹک پروگرام ہے اور جس میں داخلہ لینے کے لیے ان کے اتھنٹک سٹیپس ہیں یعنی ہر کوئی بندہ کسی کی خواہش پہ یا کسی کی مرضی پہ یہاں پہ داخلہ نہیں ہوتا سب سے پہلے ایکزیم انٹرز ٹیسٹ ہوتا ہے جسے جے کیڈ کا ہم ایکزیم بھی کہتے ہیں جس کی بیس پہ اس ڈگری میں داخلہ ہوتا ہے اس کے بعد بقاعدہ اس میں ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹریننگ کے دوران بھی امتحان ہوتا ہے جو ٹریننگ کے درمیان میں جسے پارٹ ٹو یا آئی ایم ایم ہم کہتے ہیں اس کے بعد جب ٹریننگ ختم کر لی جاتی ہے اس کے بعد بھی ایکزیم ایک رکھا گیا ہے کہ پروپر جانچا جائے کرنے گیٹ کو ڈاکٹر سوان صاحب ذرا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا ہمیں جوائن کیا ہے محمد آتف صاحب ڈریکٹر میڈیا یو ایچ ایس ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ ایم ایس یورالو جی کی ڈگری جس کو جو ہے وہ یو ایچ ایس کی جانت سے جاری کیا گیا ہے ڈاکٹر شبیر چالدری سسٹن پروفیسر جنات سبتال جو کہ جو ہے وہ جنہوں نے ایم ایس سپیشلزیشن کی ڈگری یونیورسٹی آف ہیل سینسز سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے پنجاب پپلک سرس کمیشن سے جو ہے وہ امتحان پاس کر کے وہ بطورے سسٹن پروفیسر تائنات ہوئے اور یو ایچ ایس کے ایک پروگرام پروگرام کے اوپر سوال ٹھایا گیا ہے اور اس وقت محمد عاطب صاحب ڈریکٹر بڑی یا یو ایچ ایس ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سے پوچھتے ہیں عاطب صاحب بتائی گا کہ یہ ڈگری ڈاکٹر شبیر چالدری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے آج آپ سے بات بھی ہوئی تھی آپ نے مقاعدہ ایک افیشل ورجن بھی دیا ہے مجھے بتائی گا کہ کیا یہ ڈگری اصل ڈگری ہے کیا تمام requirements کو پورا کیا گیا اور ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلس سینسل کے اس پروگرام کے اوپر سوال نہیں ٹھایا گیا سلام علیکم جی میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا یونیورسٹی کے موقع جاننے کے لیے صورتحال یہ ہے کہ جو ڈگری آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے ڈاکٹر شبیر صاحب کی یہ بالکل درست ڈگری ہے اور تمام جس طریق requirements ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد جاری کی گئی ہے ان کا داخلہ بھی صحیح ہے ان کا سارا process بھی ڈگری کا صحیح ہے اور یہ بالکل درست ڈگری جاری ہوئی ہے یہ MS ریالوجی میں یہ جاری ہوئی ہے ان کی induction جو ہوئی تھی وہ دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی دوہزار بارہ تیرہ میں اور انہوں نے بقیادہ test پاس کیا تھا اس کا جس میں انہوں نے 51 mark کیے تھے out of 100 اور یہ پاس تھے اس کے اندر اور اس کے بعد جو انہوں نے training مکمل کی یہ تمام process سے گزرے اور اس کے بعد ہی کہ انہوں نے پاس کیا 2019 میں exam تب ہی ان کو ڈگری جاری ہوئی آتر صاحب بتائی گا کسی نے آپ سے university of health sciences جب یہ خبر چلی کہ ان کی ڈگری کے حوالے سے جو بے بنیاد خبر چلی ہے کسی نے آپ سے موقع مانگا کہ یہ خبر کے حوالے سے بتا دیں کیونکہ یہ تو online verification بھی ہوتی ہے جی جی بتائی گا کسی نے کسی نے رابطہ نہیں کیا ڈگری verification کا ایک proper system موجود ہے even media سے بھی ہمیں بعض اوقات اس سلسلے میں آتی ہیں کوئی جید تو ہم اس کو properly deal کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ڈگری میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہی بتاتے ہیں کیونکہ بہرحال ایک system ہے اور university ایک انٹرٹیشنری ریک یونیورسٹی ہے تو اس میں تو پورا ایک ہمارا ایک system موجود ہے اور کسی نے اس حوالے سے ہم سے نہ کوئی بات کی آج آپ نے بات کی تو میرے علمہ میں یہ آیا اور میں نے proper department کیے اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں تو میرا سوال یہاں پر یہ یونیورسٹی آف ایک نام ہے اور ایم ڈی ایم ایس پروگرام ایک بڑا پروگرام ہے اور ایم ای ایک security guard کی جانب سے جو ہے وہ موٹھا کے درخواست دے دینا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کو ہٹ کیا گیا اور اس پروگرام کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ایک بڑی ڈگری ہے یہ یہ درخواست ابھی ہم تک مہنچی نہیں ہے اگر ہیل ڈپارٹور ہم سے مانگے گا موقع تو اس میں بڑا واضح لکھیں گے اس چیز کو کہ اس طرح کی جو بیجا درخواستیں ان کے اوپر مطلب فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور جس نے دیئے اس کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی اس نے کیوں دیئے یہ تو ہمارے پاس جب آئے گی تو ہم جواب دیں گے لیکن بارال جو آپ نے پوچھا اس ڈگری کے حوالے سے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا بلکل ٹھیک ہے ایک بس اور میں آپ سے اسوال پوچھنا جاتا ہوں کہ کیا اگر کسی ڈگری کی ہم نے ویریفکیشن کرنی ہو تو کیا ہمیں میکما سید پنجاب کے پاس جانا ہے ایم ایس ایم ڈی پروگرام کی یا یو ایچ ایس کے پاس جانا ہے یا پی ایم ڈی سی کے پاس جانا ہے ہمیں چیک کرنا ہو اپنے طور پر وہ کیا طریقے کار ہے پہلے تو اس ادارے کے پاس جانا ہے جس نے ڈگری جاری کی ہے اگر ڈگری یو ایچ ایس نے جاری کی ہے تو آپ کو پہلے یو ایچ ایس سے پوچھنا اور یو ایچ ایس کے پاس کیونکہ ڈگری جاری کرنے کا ایک پروسس ہے کتنے سارے دپارٹمنٹ سے یہ گزرتی ہے ریجسٹریشن سے اگزیمنیشن سے اور ایک پھر ڈگری سیل کے اندر جس کے اوپر لائف سیگنیچرز ہوتے اس کے اوپر تو ایک پورا سسٹم موجود ہوتا ہے پری ایم ڈگری پاکستان پرنٹنگ پریس سے اس کوئی چھپائی کرواتے ہیں جہاں سے آپ کے کرنسی نوڈ چھپتے ہیں تو کئی فیچر ہوتے ہیں اس کے بیچ میں اسکیورٹی کے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے اگر آپ کو ویریفکیشن کر دی ہیں تو اپنے یونیورسٹری سے بہتر تو اور کوئی نہیں ہو سکتا نا دار بہت شکریہ آتف صاحب آپ نے جو ہے وہ یو ایچ ایس کا موقف دیا آپ کا بہت شکر اگزار ہوں میں کیونکہ یہ معاملہ سامنے آنا چاہید ہے ابنی علیہ شرف کی طرف جاتا ہوں ابنی علیہ شرف صاحب کسی نے موقف نہیں لیا کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی صافی دوست ہیں کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر اس ڈگری کی ویریفکیشن یا کسی کا موقف لینا وہ میک مسید یا پی ایم ڈی سی ہے سوری میک مسید کی بات نہیں وہ یو ایچ ایس ہے یو ایچ ایس ہے یا پھر پی ایم ڈی سی ہے تو یہ کیا معاملہ ایک سکورٹی گارڈ اٹھا کے کسی کے مطلق بھی درخواست دے دے گا میاں صاحب آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ری ویمپنگ کا سمان چوری کرنے والوں کو پکڑیں گے جب آپ صاحب کا صفائی کے ٹھیکے داروں کی کرپشن کو پکڑیں گے جب آپ جو ہے وہ کینٹین مافیا کو پکڑیں گے تو پھر ڈاکٹر شبیر چودری کو ان تمام پرفیسرز کو جو ان کمیٹیوں میں شامل ہیں اس تضحیق کے لیے اور اس بے بنیاد الزام کے لیے تیار رہنا ہوگا اب صورتح حوال یہ ہے کہ یہ تمام طرح الزام لگا دیا گیا اب ڈاکٹر شبیر کی بھی ایک نیجی زندگی ہے کیا وہ اس میں ان کے بچوں پر ان کے گھر والوں پر ان کے عزیزوں کارپ پر کیا گزر رہی ہے ایک سیکیورٹی گارڈ اٹھتا آپ نے کمال بات کر دی لیکن یہاں پہ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ صحافتی اقدار کیا ہے دیکھیں ایک اپلیکیشن میرے خلاف یا کسی اقلاف دے کر ریڈی نمبر لگوا کر تو کیا ہم خبر بریک کر سکتے ہیں بغیر کسی بندے سے پوچھے بغیر کسی تحقیق کے صحافتی اقدار کا جنازہ نکل گیا معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں نے جنہوں نے یہ خبر چلائی یا جنہوں نے یہ خبر آن میئر کی ان کو اپنی جو ہے وہ صحافتی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے تقریبا جو ہے وہ یو ایچ ایس کے ہر معاملے میں جو ہے وہ یو ایچ ایس سے موقف لے لیتے ہیں ان ڈاکٹر صاحب کے معاملے میں انہوں نے کئی مافیا کے ہاتھ میں استعمال ہوئے ہیں مافیا کے ہاتھ میں استعمال ہو کر انہوں نے ایک ڈاکٹر پر یہ کون سا مافیا ہے ابن علیہ شرف صاحب کون سا مافیا ہے سنا ڈاکٹر شبیر چوئی صاحب نے جب انکواری کی ہے تو کروڑوں کی جب لوکل پرچیز پکڑی گئی ہے ایک جانی فارمیسی جس کے ذریعے سے سی ایم سیکریٹیریٹ کے فانڈ کو نے چھوڑا وہاں سے ڈاب کر کے کروڑوں یہ کون سا مافیا ہے کیا کوئی سے لگام ڈالے گا محکمہ صحت کے جو دعوے ہیں کہ ہم نے کرپ لوگوں کو دور دور لگا دیا ہے یہاں سے نکال دیا ہے تو یہ کون سا مافیا اب اس مافیا کو کوئی ہاتھ ڈالے گا میاں صاحب میں نے بتایا کہ قصور وارن ڈاکٹر شبیر جب آپ کرپشن پر ہاتھ ڈالیں گے کرپشن کرنے والے لوگوں کو پکڑیں گے ایک ایسی جی ٹیکنیشن ہے جو کہ ٹھیکے دار بھی ہے اسی ہسپتال کا ٹھیکے دار ہے جو کینسر کی ادویات دیتا ہے اگر پیشنٹ کینسر کی آخری سٹیج کی وجہ سے وفات پا جائے تو کینسر کی وجہ سے وہ مر گیا اگر وہ بچ جائے تو وہ ان ادویات کی وجہ سے بچ گیا جو کہ ایسی جی ٹیکنیشن وہاں پر دے رہا ہے اور ایسی جی ٹیکنیشن ادویات دے بھی نہیں رہا اب یہ آرڈٹ رپورٹ جناہ ہسپتال انتظامیہ کا یہاں پر بڑا کلیدی کردار ہونا چاہیے کہ خدارہ ایک آدمی جو کہ وہاں کے ایسی جی ٹیکنیشن ہے اور ایک دن بھی اس نے اور شاید اس کو ایسی جی بھی نہ کرنی آتی ہو اس نے ایک دن ایسی جی میں کام نہیں کیا وہ آؤٹڈور میں بیٹھتا ہے وہاں پر اپنے جو ہے وہ ٹھیکے چلاتا ہے اور متدد ہسپتالوں میں جس میں جناہ ہسپتال ہے سروسیز ہسپتال ہے اور بھی لاہور کے بہت سارے سرکاری اسپتال ہے پانچ کمپنیاں بنا کر اس نے ٹھیکے لے رکھے ہیں اب اس مافیا نے جس نے ہر سال جو ہے وہ کروڑوں روپیہ کینسر کی عدیات کے نام پر ہڑپ کرنا ہے اس سے لڑنے کے لیے ڈاکٹر شبیر جوہدری پروفیسر حضرات کو کیوں کمزور کہا جاتا ہے وہ اس لیے کمزور کہا جاتا ہے میاں صاحب کہ یہ جب ان پر الزامات لگتے ہیں اس طرح کہ آپ کی ڈگری جالی ہے ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے ان پر جھوٹے الزام لگایا جاتے ہیں وہ ویڈراؤ کر جاتے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ اس بورڈ آف مینجمنٹ کے جو چیرمین ہے جناسپتال کے گوہر اجاز صاحب گوہر اجاز صاحب نے جب یہ ذمہ داری ڈاکٹر شبیر چودری کو تقویز کی تو ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر شبیر چودری آپ پر جو ہے وہ الزامات لگائے جائیں گے آپ پر بہت ساری باتیں آئیں گی لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے ڈٹے رہنا ہے تو ڈٹے رہنے کا صلاح انہیں یہ ملا ہے کہ وہ چوکی دار آپ والی بات کے جس کو ڈگری کے شاید سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں اس نے جو ہے وہ اٹھ کر نہ صرف درخواست دے دی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا میں نے مافیا کا ذکر کر دیا ایسی جی ٹیگنیشن وہ لوگ جو وہاں پہ یونین تنظیمیں چلاتے ہیں وہ اور سب سے بڑی ذمہ داری نہ میاں صاحب یہاں پہ ہمارے اداروں پہ آتی ہے یہ درخواست جو اب دی گئی ہے یہ پہلے تین دفعہ سیٹل ہو چکی ہے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی ہے درخواست انٹی کرپشن میں دی مختلف میکمہ میں دی وہاں پر بھی یہ کوئی اس کا ریزنٹ سامنے نہیں آیا اور وہاں پر بھی یہ درخواستیں میاں صاحب رپورٹ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف ڈگری بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پائینئرز میں سے ہے جناہ اسپطال میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ڈگری بھی درست ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادارے ایسے لوگوں کے حلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے کہ جو ان کا وقت ضائع کرتے ہیں اب نئی ترخواست دے دی گئی ہے ایک پروسس سے گزرنے کے بعد یہ بھی جو ہے وہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن اب انٹی کرپشن کا یہ تو بلیک میلنگ ہے اسی بلیک میلنگ کی وجہ سے ڈاکٹر شبیر چودری پیچھے آٹ جائیں گے کوئی انکواری نہیں کرے گا معاملہ چلتا رہے گا یہ تو ایک بلیک میلنگ ہے جس میں وہ کرنے میں تقریباً کامیاب ہو چکے اب تو معاملہ سامنے آ چکا ہے کامیاب ہونے کے قریب تھے لیکن آپ نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا یو ایچ ایس کا موقف جو ہے وہ اس مافیا کے کلیر کٹ آ چکا ہے سامنے کلیر کٹ موقف اس مافیا کے موہ پہ تماشا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ڈگری آن لائن موجود ہے ہر چیز کی ویریفکیشن موجود ہے تو یقیناً جو ہے میں یہاں پر ڈاکٹر زشان نور صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زشان نور صاحب ایک ڈاکٹر بننے کے لیے پہلے میٹرک پھر ایف ایسی پھر ایم بی بی ایس پھر سپیشلیزیشن پانچ سال کی تو مجھے یہ بتایا کہ ایم اے موٹھا کے جو مرضی کر دے یہ ڈاکٹر کی ڈگریٹی کے اوپر سوال ہے بلکل میہ صاحب جیسا کہ یہ ایک انتہائی سیریس اور الاربنگ ایشو ہے آپ نے جیسا کہ بتایا کہ سپیشلیزیشن کے لیے بھی ایک اقزام دینا ہوتا ہے لیکن اقزام پاس کرنے کے باوجود پھر آپ کو میریٹ جو لسٹ ہے وہ بنتی ہے جس میں سے اگر دو سو لوگ وہ اقزام پاس کرتے ہیں تو ان میں سے بیس یا تیس لوگوں کے انڈکشن ہوتی ہے وہ کریم آف دی نیشن ہوتے ہیں جن کو چنا جاتا ہے اس سپیشلیزیشن کے لیے لیکن یہاں انتہائی افسوس کا معاملہ ہے اور الاربنگ ہے یہ یو ایچ ایسے جس نے ڈگری جاری کی اس کے سامنے ترجمانہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے انہوں نے بیان دیئے بلکل اس سے یہ باضح ہو گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کل کوئی بھی بندہ جس جو آپ سے نالا ہے یا کوئی بھی وہ ذاتی انہا رکھتا ہے آپ سے وہ اٹھ کے آپ کے خلاف وہ درخواست دے دے گا اور صحافتی اقدار کا جنازہ یہاں پہ یہ نکلا کہ ہم نے تو دیکھا میاں صاحب ہمیشہ علی بھئی ہوں نوید بھئی ہوں تو ہمیشہ جب بھی کوئی نیوز پہلے آپ دیتے رہے ہیں تو ہم نے ہمیشہ آپ کو سوشل میڈیا پہ فالو کیا ہے آپ پہلے تصدیق کرتے ہیں دھرڈ پارٹی سے اور جس کے خلاف دی جاتی ہے اس سے بھی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کے خلاف جو یہ الزمات لگے ہیں درست ہیں یا غلط ہیں لیکن یہاں پہ افسوس کا معاملہ ہے جن دوستوں نے یہ خبر لگائی ہے انہوں نے بالکل جو ادارہ ہے جس نے ڈگری دی ہے اس سے پوچھا ہے یو ایچ ایس سے کوئی بھی موقف نہیں لیا گیا ایون کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شبیر چودری صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا کہ انہوں نے ریپلائی نہیں دیا کہ شبیر چودری صاحب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت فری بیٹھے تھے آپ نے کال کی وہ ممکن ہے کہ وہ کوئی سرجری کر رہے ہو اس وقت اپریشنل تھیٹر میں ہو تو ان کو کیا پتا کس کی کال آ رہی ہے تو یہ جس طرح کے محرکات ہیں یہ ذاتی جو ہے ایک انا اور ذاتی لڑائی کا یہ ایک جنبش ہے اس کا مکمل لیکن یہاں پر یہ بھی سامنے آئی ہے میری بھی بات تو ایتی سے پورے معاملے کے اوپر تو انہوں نے ایک ریٹر موقف دیا تھا کہ یہ میرا موقف آنئر کریں لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ انہوں نے کہا موقف آنئر ہی نہیں کیا گیا یا پبلش نہیں کیا گیا شاہر نہیں کیا گیا یہ تو دیاتی ہے نا دیکھیں جب جس کے خلاف آپ خبر لگا رہے ہیں ایون کے آپ نے اس ادارے سے نہیں پوچھا جنہوں نے ان کو ڈگری دیا دیکھیں یو ایچ ایس نے ڈگری دی اور پی ایم ڈی سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں میں وہ یہاں پر یو ایچ ایس سے درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پر اس کا سو موٹو لیں یو ایچ ایس کے جو چیئر بین ہیں جو یو ایچ ایس کے اس وقت وی سی ہیں وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں اور جنہوں نے خبر لگائی ہے یہ خبر دی ہے یہ دونوں مہرکات برابر ہیں ان دونوں کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے یہ صرف ڈاکٹر شبیر کی ڈگنیٹی پر سوال نہیں ہے یہ یو ایچ ایس اتنا بڑا دارہ یونیو سٹی آف ہیل سائنسز جو کہ ڈگری دیتا ہے اس کی ڈگنیٹی پر سوال ہے کہ آپ کوئی بھی اٹھتا ہے صحافی یا کوئی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویٹس اٹھتا ہے وہ کسی پر بھی الزام لگا کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے تو یہ ڈاکٹر شبیر چودری کی تو انفرادی حصیت میں انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملات کیے ہی گئے یہ یو ایچ ایس پر بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے ان کو ایسی قانونی کاروائی کر کے آئندہ کے لیے ڈاکٹر حضرات اور پروفیسر اسوسی ایسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو ہے وہ زلالت کا راستہ ہے اس کو بند کرنا ہوگا روکنا ہوگا ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کے ایک یونین دفتر کے اوپر جو بھی لڑائی ہوئی اور جب سکورٹی گارڈوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے قبضہ شڑانے کی کوشش کی تو پھر وہاں پر چھوڑیاں چلائیں تو یہ وہ سکورٹی گارڈ ہیں جو کہ اپنی تنظیم اپنے اس دفتر کو لینے کی خاطر کسی اخلاف کوئی بھی درخواست دے سکتے ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نے یہاں پر وہ یہ یہ ابھی اس ویڈیو میں وہ سکورٹی گارڈ دیکھ سکتے ہیں جس نے درخواست بھی دی ہے اور وہ نے کوشش کی کہ یہاں پر چھوڑیاں چلا کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ مار کر یہ ایک بہت بڑا آفس ہے جو کہ وی سی آفس سے بھی بڑا ہے اور علامہ اقبال میڈیک کالج کی بات کرے تو یہاں پرنسپل کا دفتر چھوٹا ہے اور یونین کا دفتر بہت بڑا ہے تو یہ وہ مافیا ہے جس کے خلاف بات کرنے کی اشار ضرورت یہاں پر یہ میں ویڈیو یہاں پر ویڈیو چلائی جو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین یہ وہی سکورٹی گارڈ جنہوں نے ڈاٹر شبیر چودری خلاف درخواست دی بے بنیاد درخواست دی جس کو آج یو ایچ ایس نے برمکمل تار اس کے ترجمان نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ بے بنیاد خبر اور کسی نے یو ایچ ایس سے ڈگری کے حوالے سے موقف ہی نہیں لیا اور اس سوٹیج میں آپ نے وہ سکورٹی گارڈ میں اس کا نام بھی بتا دوں امران سکورٹی گارڈ اور ملک تارک اور میں یہاں پر پرنسیپل کے اوپر بھی سوال ٹھاؤں گا کہ آپ کیا یہاں پر کر رہے ہیں یہ وہ بدماش اور وہ مافیا جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم ناظرین ناظرین اللہمہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح سبتال کے مافیا کے خلاف جو معاملات ہے اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور کس طرح چھوریوں کے وار کیے جاتے ہیں پھر جو ہے وہ الزام لگا دیے جاتے ہیں جب بھی کوئی ڈاکٹر کسی کے خلاف تحقیقات کرنے شروع کرتا ہے تو اس کو جو ہے اتنا ڈرائے جاتا ہے اس کے خلاف متر قسم کے بے بنیاد الزام لگا دی جاتے ہیں کہ جناح سبتال لہمہ اقبال میڈیکل کالج میں مافیا کے خلاف کوئی تحقیقات کرنے کے لیے کواری کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کوئی شخص اگر کوئی پروفیسر یا ڈاکٹر یہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اس طرح کے الزامت لگا جاتے ہیں کہ وہ ڈر جاتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شبیر چوہدری کی بات کریں گے کہ آج ان کے خلاف جو الزام لگایا اس کی یو ایچ ایس کی جانب سے مکمل طور پر تقدیر کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایم ایس جورالو جی کی ڈگری لیا یہاں پر میں بات کروں گا اگر اسی طرح مافیا ڈراتا رہا تو کیا ڈاکٹر شبیر چوہدری صاحب بھی ڈر جائیں گے یہاں پر میں سرپرستیالہ جناح سبتال ڈاکٹر محمود اسمان عرور صاحب اس بات کا میں امیہ صاحب جواب کرتا ہوں میں نے کہا اس بات کا تو میں جواب آپ کو ڈیٹیل سے دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کرتا چلوں جو ابھی آپ نے فوٹیج چلائی ہے اس حوالے سے یہ جو دفتر ہے یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پرمیسز کے اندر ہے پورے پنجاب میں کئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ میڈیکل کالجز کے اندر یونینز کے دفتر ہوں آپ پورے پنجاب میں کئی بھی چلے جائیں کسی بھی میڈیکل کالج میں چلے جائیں پرنسیپل جو ہے وہ ڈھول کی تھا پر اس کا استقبال کیا جائے گا تو پرنسیپل اس قابل ہے میں مجودہ اور صاحب کا پرنسیپل تمام کی بات کر رہا ہوں کہ اس قابل ہے کہ ان سیکیورٹی گارڈز کے خلاف اس یونین کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکے دیکھیں جی یہ ملٹیپل ٹائمز انہیں اگاہ کیا گیا ہے ریٹن اپلیکیشنز بھی دے گئی ہیں اور یہ سب کچھ نے بائی فوٹی دکھایا بھی گیا ہے یہاں پر ایک دفعہ تو یہ بھی ہوئی تھا کہ پرنسیپل آفیس کے سامنے فائرنگ ہوئی تھی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے کردار میاں صاحب میں یہ ہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں وہ سارے کردار کہ ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں کوئی سیکٹری ہو کوئی منسٹر ہو دیکھیں جہاں تک ڈاکٹر شبیر چودری کو ہم جانتے ہیں ان کی ایک جد و جہد کی پوری تاریخ ہے اس طرح کے کئی معاملات ہوئے کئی کردار آئے کئی کردار گئے یہ جو بھی ساشی تھوری جتنی بھی گڑی گئی ترجمان کا جو آپ نے موقف لے لیا اس کے بعد سب مٹی ہو گئے باقی ان صحافیوں سے دیکھیں صحافت بھی ایک مقدس پیشہ ہے صحافت بھی میرے خیال میں امانت کے معنید ہے میری ان تمام صحافی بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ کم سے کم یہ ان کا حق بنتا ہے ان کی اپنی شعبے کے ساتھ اپنے جو صحافت کے ساتھ بے ایمانی ہے اگر وہ اگلے بندے کا موقف جانے بغیر کسی کے خلاف بے بنیاد خبر لگائیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو مافیا کے خلاف اب لڑائی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ شدت میں کمی نہیں آئے گی شدت میں اب دس گناہ اضافہ ہوگا اور وہ تمام کردار وہ تمام مافیا یہ آپ سننے کہ جنہوں نے یہ معاملات میں غلط بے بنیاد خبریں لگوا کے ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے یہ لڑائی اب آخری حد تک جائے گی اور سب کے سب جو کل کوئی اور ڈاکٹر ہوگا پرسوں کوئی اور ڈاکٹر ہوگا بلکل یہ میکنزم ہونا چاہیے میکنزم ہونا چاہیے ڈاکٹرز کی ڈگریز جو ہے ملٹیپل ٹائم ویریفائیڈ ہوتی ہیں یہ ڈاکٹرز کی ڈاکٹر بننا اس کی پوری ایک شفافیت ہے پورا پروسس ہے ایک پروسس کے تیات ادارے چاہ رہے ہیں اور ایک سٹیٹ کے ادارے ہیں اگر آپ کسی کی ڈگری کو کوئیسٹن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سٹیٹ کے ادارے کو کوئیسٹن کر رہے ہیں آپ نے دیکھے نا UHS کی ڈگری بننے کا پروسس جنہوں نے بتایا کہ وہ کاغذ اتنا سیکرٹ ہے کہ وہ وہاں پہ چھپتا ہے جہاں پہ کرنسی نوڈ چھپتے ہیں یعنی وہ کاغذ بھی اتنا سیکرٹ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے ڈگری کرنے کے بعد کہ عام کاغذ نہیں ہے کہ وہ کئی سے بھی دستیاب ہو جائے ڈگری کرنے سب میں آپ کو باہت باریں دشان نور صاحب کا بھی موقع فیلہ میں صرف جس طرح علی جٹ صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات تو UHS نے کر دی اب جس نے درخواست دی اس کے خلاف کیا UHS کے علاوہ ایک اور اہم لکھتا ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جو جٹ صاحب نے بھی ریز کیا علی جٹ صاحب نے وہ یہ ہے دگری ہیں ان پر انزامات لگانے لگے اور ڈاکٹرز پر حملے کرنے لگے اور لیڈی ڈاکٹرز پر حملے کرنے لگے ہم نے پچھلے دنوں بھی دیکھا میڈیا میں اس طرح ان کو کوئی تو آشرباد حاصل ہے پیچھے سے اور یہ شرم کا مقام ہے کہ جب بھی نیا کوئی ایم ایس آتا ہے یا نیا کوئی پرنسپل آتا ہے یہ پھول دستے لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ایک مجھے یہ بتائیں کہ بیس ہزار تنخواہ لینے والا آدمی پانچ ہزار کا پھول دستہ کیسے لے کے وہاں پہنچتا ہے اور اس کا بزنس بھی تو ہوتا ہے وہاں پہ میڈیسن کا بزنس ہوتا ہے بیس ہزار والا نہیں ہے وہ کروڑوں کا مالک ہے یہی تو بات ہے اس کے پاس جو گاڑی ہے شاید وہ وی سی کے پاس نہ ہو ایک سیکیورٹی گاڑ کے پاس تو اپنے رہنے کے لیے جو ہسٹل ہے اس کو پیمٹ کرنے کے پیسے نہیں ہے تو یہ پھول دستے دیتے پھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے جو پرنسپل صاحب ہیں ہم نے دیکھا ہے اس موقع پر یا اس سارے ایشو پر جو ان کی خاموشی ہے وہ ایک جرمانہ ہے مجرمانہ ہے تو پرنسپل صاحب ایک تو یہ ہے کہ دفتر جو ہے وی سی آفیس یو ایچ اس کا جو وی سی سے بڑا ہے میں نے دیکھا ہے یہ جو یونین کا دفتر لامہ کبال میڈیکل فرم اس کے لڑائی دیکھیں میں بلکل دیکھیں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے یہ آپ پورے پنجاب میں کہیں بھی دیکھیں گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں وہ پکڑنے والا پی ہے میں نے یہی بولا آپ کو پورے ادارے میں میڈیکل کالج میں کئی بھی دفتر نہیں ہے کسی بھی یونین کا اور میڈیکل کالج میں کسی بھی سیاسی سرگرمی کو اجازت دینا الاؤ ہی نہیں ہے سب سے پہلی تو ہماری یہی ڈیمانڈ ہے لیکن کیا آپ وہاں پر سٹوڈنٹس کو وہ محول دے رہے ہیں کہ وہ سٹڈی کر سکیں اگر یہ چھوڈیاں چلیں گی فائرنگ ہوگی تو پھر وہ سٹوڈنٹس کیسے جو ہے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے ٹوم میرٹ ادارے کی سیکیورٹی آن سٹیک ہے یہ دارہ میرا نہیں ہے یہ دارہ آپ کا نہیں یہ دارہ سٹیٹ کا ادارہ ہے یعنی یہ سٹیٹ کے افیئرز کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا آثورٹی نہیں ہے جو ان تمام جو سرکردہ جو جتنے بھی اناثر ہیں ان پہ ہاتھ ڈال سکے ان کی روک تھام کر سکے لوگوں کی بچے بچیاں جو یہاں پہ پڑھ نہیں آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے انہیں سیکیور انوائیٹمنٹ وہ پروائیڈ کر سکے تو یہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے سیدھی سیدھی تو سٹیٹ کو بالکل اور ایڈمنسٹریشن کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور کھلا ایکشن لینا چاہیے یہ کتنی یہ کتنی ایک بات میں صرف ایک سوال دے دیں کہ یہ کتنی بات ٹھیک ہے کہ جو آپ کی گاڑیاں لیپ ٹاپس موبائل چوری ہوتے ہیں اس میں آپ کے سکرکری گاڑ ملابس ہے بلکل ملٹیپل ٹائمز اور یہ ریٹن میں بار بار ایڈمنسٹریشن کو گاہ کیا گیا نامزل کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کوئی شنوائی نہیں ہو پاتی تو یہی تو آپ کو بے نکاب کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مافیا اتنا مضبوط جڑ پکڑ چکا ہے کہ بڑے سے بڑے اتھارٹیز پہ یا بڑے بڑے آفسز پہ بیٹھے لوگ بھی ان کے سامنے سر جکائے بیٹھے ہیں یعنی ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے سے آ رہی ہے ایجان آپ ایکشن کی بات میاں صاحب عبری علی صاحب یہاں پر کچھ یہ بھی شکایت آئی ہیں کہ یہاں پر سٹوڈنٹس میل فی میل کی جانب سے شکایت ہے کہ ان کو یہ گارڈز بلیک میل کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بات یہ ہے کہ جب جس بچی کا جس بچے کا ہسٹل سے موبائل لیپ ٹاپ چوری ہو جائے گا تو وہ اس نے شکایت کہاں کرنی ہے اس نے پہلے اپنے گارڈ کو بتانا ہے اب گارڈ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پرنسپل یا انتظامیہ تھا کہ یہ نہ جائے اس سے پہلے میں چیزوں کو سٹوڈ کرنوں پہلے وہ سے کہتے ہیں کہ ابھی ہم چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہ ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ ہم آپ کو مطلب مختلف ذرائع سے ان کو حراس کیا جاتا ہے آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو میں تو میاں صاحب یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں وہ آئی ڈی اے کے بیٹھے ہیں وائی ڈی اے کے سروسز کے رہنما بیٹھے ہیں آپ ان گارڈز کو جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ عمران اور وہ دوسرا تارک ہے انہوں نے آج تک وردی نہیں پہنے انتظامیاں ان کو اس قابل نہیں ہیں مطلب یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو وردی پہن آسکیں گارڈو والی یہ اپنی جگہ پر ڈیوٹی کر سکیں یہ وردی نہیں پہنتے جب یہ وردی نہیں پہنتے تو سارا دن وہاں پر ایک کارٹن کا سوٹ اور ایک جو ہے وہ جوتی پہن کے وہاں پر سارا دن سیاست کرتے پھرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ نے بات کی کہ وہ ایسی جی ٹیکنیشن جس کی بات آپ کر رہے تھے کہ کروڑوں کا گھبلہ کیا ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے وہ آج بھی ادھر انہی ہسپتال اسی ہسپتال میں بیٹھ کے اس کی کنٹینوں پر بیٹھ کے چاہے ناشتے پر لوگوں کو بلا کے اگلی پلاننگ کرتا پھر رہا ہے کہ انتظامیاں کو کیسے ڈرانا ہے کیا کرنا ہے اسی جی ٹیکنیشن ثابت ہو چکا ہے کہ جو اسی جی ٹیکنیشن ہے وہ ٹھیکے دار بھی ہے اور وہ ٹھیکے دار ہونے کے ساتھ سا جو ہے وہ ہسپتال میں دوائیاں بھی پروائیڈ نہیں کرتا رہا جب یہ سب کی ثابت ہو چکا ہے تو اس کو سسپینڈ کر اس کے علاوہ اور بہت سارے گارڈر دیکھیں جس طرح فیمیل کے اوپر جو ہے وہ گارڈ نے حملہ کیا اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کی جانت سے کہا گیا گوھر اجاز صاحب کی جانت سے کہا گیا کہ ان کے قلاب کاروی کرے لیکن پرنسپل خموش ہے کیوں خموش ہے ابھی تک کوئی کاروی نہیں کسی گارڈ کو اٹھایا نہیں گیا ابھی تک سکورٹی جوں کچھوں ہیں کیا ہے اس بڑے میڈیکل کالج کا جو میڈٹ میں ٹاپ ہے سیکنڈ ہے پنجاب میں تو ایسے ہی رہے گا اور ابھی بھی ڈیریکٹر سکورٹی نے جو پوری لڑائی کا موجب بنے ہیں ڈیریکٹر سکورٹی جس کو چاہیے تھا کہ فیمیل ڈاکٹرز کا مسئلہ حال کریں وہ ابھی بھی وہاں کے میرے سب اس کو لنگ کر لیتے ہیں ان چوریوں کے ساتھ میرا سورسز مجھے اس بات کی کنفرمیشن دیتے ہیں کہ گارڈ جب چوریاں کرتے ہیں تو وہ حصہ ڈیریکٹر سکورٹی تک جاتا ہے ڈیریکٹر سکورٹی جو ہے وہ یقیناً ان کو تحفظ فراہم کرے گا جب اس کو اس کی تنخواہ کے علاوہ لاکھوں روپیہ وہاں سے مل رہے ہیں تو وہ کیوں جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم نہیں کرے گا ان گارڈز کو اب بات یہ ہے کہ پرنسپل جو علامہ اقبال میڈیکل کالیج ہیں جو ایمیس ہیں ان دونوں کی جورسڈکشن علیدہ علیدہ ہے اپنے اپنے ہسپتال میں کام کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے جو کہ چوری کا ہو یا بتمیزی کا ہو فائرنگ کا ہو تو پھر یہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ پرنسپل ادھر علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں ہوا ہے تو یہ اس کی انتظامیاں دیکھیں ادھر ایمیس نہ دیکھیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے بات تو یہ ٹھیک کی ڈاکٹر عثمان نے کے وائیڈ نہیں سمتال کے سکورٹی گار اور سٹاف کیوں وہاں پر جاتے ہیں سیاست دونوں جگہ پر کرتے ہیں سیاست دونوں جگہ پر کرتے ہیں سیاست دونوں جگہ پر کر کے وہ جو ہے کالیج ہو یا ہاؤسپیٹل ہو سیاست ان دونوں جگہ پر کرتے ہیں یہ اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں علیدہ علیدہ ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم علیدہ علیدہ ہی ان کو ٹیکل کریں ناظرررررررررررررررررررررررررررررررری یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لیڈی ڈاکٹرز کی جانب سے مجھے میسیجز کیے گئے کہ جس طرح سکورٹری گارڈ ان کو ہر حاصل کرتے ہیں اگر اس تعلیمی دارے میں یہ معاملہ چلنا ہے پر بیٹھے ہیں تو یہ تو یہاں پر دوسری جو ہے وہ جس طرح جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں یونیورسٹریوں میں تو یہاں پر ایک مافیا سامنے آ رہا تو یہ سارے معاملے کی اوپر ابھی تک ابھی تک مجھے یہ ایک بڑا سوالی ہے نشان نظر آ رہا ہے اور احرانگی کی بات ہے کہ ڈریکٹر سکورٹری کو نہیں ہٹایا گیا پرنسپل لامہ کبال میڈیکل کالج ایک بڑے جو ہے وہ پروفیسر ہیں ڈکٹر سکر صاحب وہ ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے کونی نوٹس لیا اور اس اس اگر اسی طرح جو معاملے چالتے رہے تو خدا نہ خاتا یہاں پر تو بڑے علاقات خراب ہو جائیں گے میں یہاں پر جی جی اس کا میں جواب دینا چاہوں گا جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب کی دوسری بڑی درسگاہ ہے جو علامہ کبال ہے اور اس کی جو پرنسپل ہیں وہ عرصہ دراز سے یہ تمام معاملات دیکھتے ہوئے پھر بھی وہ جو ہے خرگوش کی نیند سو رہے ہیں تو میرا مطالبہ ہے ڈکٹرز کمیونٹی جو پنجاب بھر کی ہے اس کی طرف سے خاجہ سلمان رفید صاحب سے ہیلتھ منیسٹر نے ہمارے فوری طور پر اس پر نوٹس لیں اور جو پرنسپل صاحب ہیں اور ان وہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ شو کرتے ہیں میڈیا میں اپنے حق میں خبریں لگواتے ہیں تو وہ انتہائی انکمپیٹنٹ بندے ہیں تو دیکھ لیں سارے ان کے ہوتے ہوئے ان کی سر برائی میں یہ معاملات چل رہے ہیں فوری طور پر ان کے خلاف بھی یہاں پر ایکشن ہونا چاہیے اور فوری طور پر جتنے بھی مہرکات ہیں اس میں جو جو شامل ہیں جس طرح آپ نے بتایا سیکیورٹی کے جو بارڈن ہیں وہ ای سی جی ٹیکنیشن ہیں فارمیسی والے ہیں گارڈ ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف ایک شفاف انکوئری کرا کے ان تمام کو کیفر کردار دیا ہے اچھا عبنی علی صاحب بتائی گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وائی ڈی اے خموشی کیوں اختیار کر گئی اتنا بڑا الیگیشن لگا دیا اس کے بعد یہ خموش ہو چکے ہیں یہاں پر ایک معافی کو پکڑا پھر یہ کیا وائی ڈی اے اس کا میں آپ کو ایک منٹ میں بھی جواب دیتا جاؤں وائی ڈی اے بلکل خموش نہیں ہے میں نے آپ کو آگے بولا ہے کہ یہ جو انہوں نے سازش کی ہے اس کا برپور جواب بھی دیا جائے گا وائی ڈی اے کے لیول پہ بھی ذاتی لیول پہ بھی اور انہیں بتایا جائے گا کہ ایک ڈاکٹر کی عزت کو چھالنا جو کہ نامر ڈاکٹر بھی ہیں ایک پوائنر وائی ڈی اے لیڈر بھی ہیں اور جن کی ایک جدو جہد کی داستان ہے اور ایک اس ٹائم لامہ اقبال میڈیکل کالیج کی ٹیچنگ فیکالیٹی کا وہ حصہ ہیں اس کے باوجود یہ اتنا آسان نہیں رہے گا ان کے لیے اگر وہ سوئیتے ہیں کہ وہ اتنا سارا کچھ کر کے یہ احسانی سے حضم کر لیں گے تو یہ ان کی بول ہے وائی ڈی کے بھی برپور مضاحمت کرے گی ہر لیول پہ کرے گی ذاتی لیول پہ بھی اور اسوسیشن کے انشاءاللہ لیول پہ بھی اس پہ مضاحمت برپور کی جائے گی انشاءاللہ جی بنیلی شرف صاحب عثمان صاحب میں تو آپ سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مضاحمت ابھی تک یہ ہوئی ہے کہ بھی کوئی ایک بندہ اس جگہ سے نہیں ہٹا اس جگہ سے ہٹایا نہیں گیا میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر گوھر جاہ صاحب چیئرمن بورڈ آف چیئرمن کے ہیٹ بھی ہیں چیئرمن بھی ہے میں ایک من میاں صاحب اس میں وضاحت دیتا چلوں یہ کہ وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں قابل عزت ہیں ان کے اس دن بھی جس دن یہ معاملہ زیادہ خراب ہوا جس دن ایک جتھے نے لیڈی ڈاکٹرز پہ جو کہ اپنے پرنسپل سے سیمپل جس بات چیت کر رہی تھے ان پہ وہ حملہ آبر ہوئے لیڈی ڈاکٹرز کو انہوں نے دکے دیئے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے ڈوبٹے کھینچے گئے ہیں اس دن بھی یہ صرف گوھر اجاز صاحب کی وجہ سے ہی کیونکہ ان کے ہمارے ادارے پہ بہت زیادہ ایسا نات ہیں ہم خود ارہان تھے کہ اکموش کیوں گئے ہیں صرف اسی ان کی ایشورنس پہ کیونکہ انہوں نے بالکل ہمیں ایشور کیا تھا گوھر اجاز صاحب نے وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں کہ وہ اس معاملے کو ہر لیول پہ حل کریں گے تو اب بھی ہماری ان سے ہی درخواست ہے کیونکہ وہ ہی زامن تھے ان کی ہدایت پہ ہی ڈاکٹرز نے اپنے احتجاج کو وہاں پہ ختم کیا تھا اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ پورے پہلے لاہور میں پھر پورے پنجاب بر میں یہ احتجاج پھیل تھا کیونکہ جس نویت کا اور جس حساسیت کا یہ معاملہ تھا آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہم لوگ عزتدار لوگ ہیں ہم لوگ ہمارے بیگراؤنڈز کے ہماری ماں و بینوں کی عزت ہمارے لیے سب سے پہلے ہے اس کے بعد ہر چیز ہے اس کے بعد ہر ڈگری ہے اس کے بعد ہر کوالیفکیشن ہے لیکن گورجاہ صاحب کی تسلی اور گورجاہ صاحب کی مکمل یقین دہانی کے بعد یہ پروٹیسٹ اور احتجاج بائیڈی نے یہ ختم کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور جو اناثر اس میں گنڈا گردی میں اور بندماشی میں ملوث ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گردی صرف ان گارڈ سے میری ایک درخواست ہے ساری انتظامیہ سے پرنسپل صاحب گورجاہ صاحب احمی صاحب آپ ان گارڈ سے صرف ڈیوٹی کروا آکے دکھائیں انہیں وردی پہنے آکے دکھا دیں کہ یہ وردی پہن کے وردی نہیں پہنتے سارا دن یہ کٹھے ہو کہ وہاں پہ جو یونین کا دفتر بند ہوئے وہ اتنا بڑا دفتر تھا یقین کریں وہاں پہ سارا دن بیٹھ کے تاش کھلی جاتی تھی وہاں پہ سارا دن بیٹھ کے کنٹینوں سے چائے اور کھانے آتے تھے وہ سرف کیے جاتے تھے جو ان گارڈوں کو تو یہ ان کی بھرتی گارڈ کی ہے ڈرائیور کی ہے ایسی جی ٹیکنیشنز کی ہے انہوں نے یونینز بنا کے نہ صرف ادارہ یا ارگمال بنا رکھا ہے بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ پروفیسر ایک پڑا لکھا طبقہ ہے دکٹر ایک پڑا دکھا طبقہ ہے ان کو ڈرائیں گے ان کی کریکٹر اسیسنیشن کریں گے تو یہ اپنے کام سے بھاگ جائیں گے اور متعدد ایسے پروفیسر اور دکٹر ہیں جو کہ صرف ان کی ان حرکات کی وجہ سے کمیٹیوں چھوڑ گئے ہیں کمیٹیاں چھوڑ گے انہوں نے اپنی عزت کو بچانا مقدم سمجھا اور انہوں نے یہ کمیٹیاں چھوڑ گے انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی ڈاکٹری کر لیں یہ کوئی اور کام کر لیں تو بہت سارے واقعات ہیں اب ڈاکٹر شبیر تو ایک مثال ہے لیکن یہ بھی کب تک کھڑے ہوں گے جب ان پر پرسنل اٹیک ہوگا جب ان کو یہ کہا جائے گا ان کی ڈگری نہیں ٹھیک ٹیک تو کر دی ہے وہ ہی بات کر رہا ہوں یہ ایک ہو گیا اس کے بعد کوئی اور کریں گے پھر اس کے بعد کوئی اور کریں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں ادارے سے پہلے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا تھا کہ یہاں پر جو اصل جالی ڈگری والے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ قوم ہیں آپ نے کمال ہی کر دی ہے ابھی بھی سامنے لائے تو ڈگری نہیں ہے تو پھر بھی وہ سارا کچھ لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر حافظ نیاز صاحب ان کو پرموشن دے دی ہے اور ان کی اپنی جالی ڈگری صرف یہ یونین مافیا یونین مافیا جاتا ہے بیس پچاس سو لوگ کٹھا ہوگے پرموشن ہوگی نا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حافظ نیاز صاحب نے بھی ایسے لیا ہوا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے آپ نے وہ جس ٹیکنیشن کی بات کر رہے ہیں اس کی ڈگری بھی موجینا طور پر جالی ہے یہ کہتے ہیں اب ڈگریوں کی ڈگرییں چیک کرنے کا دی ایک میکنیزم آن لائن موجود ہے تو ایم ایسیہ پرنسپل یہ کیوں نہیں کہتے کہ درجہ چوہارم کے جتنے بھی ملازمین ہیں جو کہ ان ڈگریوں کی بحاف پر وہ اپنی ڈگرییں بیریفائی کروا ہے بڑے سامنے آ جائیں گے یہ اگر بات نکلی تو پھر دور تک جائے گی زشان نور صاحب نہیں میاں صاحب بھرنا چاہیے جس طرح کہ آپ دیکھے جی کام بات نہیں ہے میاں صاحب بات دور تک جائے نزدیک تک جائے بات تو یہ ہے کہ جو بھی پروسس ہے جس کی ڈگری اصلی ہے وہ اصلی ہے اور جس کی ڈگری جالی ہے جالی یہ وہ نہیں ہے کہ اصلی ہے یہ جالی ہے ڈگری دو ڈگری ہے وہ ڈائلوگ پرانا ہو گیا ہے انہوں نے ویریفکیشن کروا لی ہمارے ایک سربراہ کی ہمارے ایک ٹیچر کی الحمدللہ ڈاکٹر جو ہے ہمارے ٹیچر اس امتحان سے سرکھ رو ہو کے نکلے اور ابھی بھی سار آتھارٹی کو چیلنج ہے کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں ہم سب کی ڈگریز کو جتنے ہم آئی ڈی اے کے فرنٹ لائنڈ برکرز ہیں ڈاکٹرز کی بھی چیک کریں ویریفائی کریں پسکوٹری گارڈ کی بھی ٹکنیشن کی بھی سٹور کی پرز کی بھی فارماسیس کی بھی دیکھیں ویسے تو ہمارا یہ کام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ویریفکیشن بلکل ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ڈگرییاں چیک کریں بلکل جی ہم ہر فورم میں تیار ہیں ہمیں جہاں بلائیں گے جو سی اثرٹی بلائیں گے سب کی ڈگرییاں موجود ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا آپ PMDC کی سائٹ پر جائیں وہاں آپ کو MBBS کا پتا چل جائے گا UHS پہ MDMS کا پتا چل جائے گا FCPS کا آپ کو دوسری طرح پتا چل جائے گا اداریں موجود ہیں اب ECG technician کا کیسے چیک کرنا ہے آپ نے اب آپ نے جو ہے وہ X ray کرنے والے کو کیسے چیک کرنا ہے city scan جو technician ہے اس کا کیسے چیک کرنا ہے MRI کرنے والے کا کیسے چیک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وارڈ بوائی بھرتی ہوئے ہیں وارڈ بوائی بھرتی ہو کے دس پنہ سال انہوں نے اس ادارے میں کام کی ہے چیزیں سیکھ لیں ہیں چیزیں سیکھ کے اب وہ انہوں نے اس جگہ پہ یونین کو استعمال کرتے ہوئے پریشرائز کر کے پرموشنز لے لیں ہیں تو اب وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ ڈگرییاں چیک ہوں یہ تو یقین مانے کہ ایتھو پنجابی جانے ہیں ماما بچے نہ پڑھن تو یہ اس طرح اتنے جالی لوگ سامنے آ جائیں کہ ڈاکٹروں سے کئی زیادہ نیچے کا سٹاف میں سب کی بات نہیں کر رہا ہمیں اپنے شعب کو بھی دیکھ رہا ہوگا آپ بھی ایک صحافی ہیں اور صحافی اقدار کو کیسے ہم نے اس پر عمل درامد کرنا ہے یا اس کو استعمال کرنا ہے صحافی اقدار کیا ہے کیا ہے ہم ہر کوئی خبر دے دیا کریں کس طرح مو اٹھا کے میاں صاحب پیکا ایکٹ آیا تھا تو آپ نے ہم نے سب بڑا احتجاج کیا تھا بڑی احتجاج کی باتیں کی تھی کہ یہ صحافی کے ساتھ زیادتی ہے اس کو آپ بلا وجہ قانون کے کٹیرے میں لارے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ٹھیک ہے دیکھیں اب اس طرح آپ کسی کی عزت اچھال دیں اور عزت اچھالنے کے بعد آپ صرف یہ کہیں کہ بھی وہ خبر پرانی ہو گئی ہے تو آپ میری جان چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کو مختلف جو ادارے موجود ہیں پیمرا موجود ہیں اس کے علاوہ دالتیں موجود ہیں حد کے عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو جواب دے ہونا چاہیے کوئی بھی ہو میں ہوں آپ کو اگر کسی خلاف غلط خبر دیتے ہیں بغیر ایویڈنس کے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی میکنزم ہونا چاہیے وہ پیکا ایکٹ اس کا میکنزم ہے جی پیکا ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ نا صرف ان کو کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے بلکہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ محرکات تھے کہ وہ مافیا کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے کہیں سے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ کسی کی شورت کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی آسان الفاظ میں ٹینڈر اٹھا لیا ہو تو ایسے تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی دوستوں کو صحافی جو لوگ اس میں وابستہ ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کی بھی بلکہ ہر اُس آدمی جس کی ہم خبر دے رہے ہیں اس کا موقف دیں کیونکہ اس کی ایک نیجی زندگی بھی ہے اس کو برباد صرف ایک خبر سے نہ کریں کیونکہ جو ہے وہ جب آپ حقائق کے ساتھ خبر دیں گے تو آپ کی یقیناً جو ہے وہ ورکت ہو ڈاکٹر سمان نربر صاحب ایک تو آپ آگے لاحمن بتا دیں ماف کی اقلاف کیسے لڑیں گے اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو ابھی یہ اس طرح کی خبر آئی ہے اور جس نے جو کیا ہے ایک سازش تو کیا آپ کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں فالو نہیں کرتے سائبر کرائم میں یا ادھر ادھر آپ پر کیونکہ یو ایچ ایس نے کلیر کر دی ہے دیکھیں جی اس بابنے میں دیکھیں ہماری اپنے وائی ڈی اے کے فورم پر بھی ساری بات ہوئی ہے کیونکہ ڈاکٹر شبیر چودری اسٹیم اسسٹن پروفیسر ہیں یورالوجی کے اور علامہ اقبال کی ٹیچنگ فیکالٹی کا حصہ بھی ہیں لیکن اس سے پہلے وہ وائی ڈی کے پوائنر لیڈر ہیں ان کے ایک جدو جہد کی آپ کو پتا ہے ایک وسیع داستان ہے تو اس حوالے سے ہماری ساری بات چیت ہوئی ہے ان کا بھی یہی موقع ہے اور وائی ڈی کا بھی یہی موقع ہے کہ اس کیس اس کیس کو اب ہم ایک ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ بار بار ڈاکٹرز کی اس طرح ہاتھ نہ ڈالا جائے معاملہ ہے کہ جو کوئی شخص یا کوئی ڈاکٹر کہیں اگر اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ آپ تحقیقات کریں تو پھر بدقسمی سے اس طرح کے الزام لگایا جاتے ہیں بلیک میل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ڈر جائے لیکن جناس ابتال کا یہ معاملہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ اب مزید اس کی اوپر اگر ڈاکٹر شبیچ اور اس آپ ڈرتے ہیں یا جو ہے وہ اس معافی اقلاب متحرک رہیں گے اور یہاں پر یہاں پر سبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب کو بھی یہاں پر انہوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ الیگیشن لگائے جا رہے ہیں کس طرح ایک ڈاکٹر بنتا ہے اور کیسے وہ اپنی ایک لمبی انگز کھلنے کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے سپیشلیزیشن کرتا ہے ڈاکٹر شبیچ اور جو کہ اگر بات کر رہے ہو تو بیسے بھی پی پی ایسی میں ٹاپ کیا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اپنے اسی سیشن میں شعبہ اجرالو جی میں جب وہ یہ ایم ایس کی ڈگری کر رہے تھے انہوں نے وہاں پہ بھی ٹاپ کیا تھا لیکن ان کا ایک یہ ہے کہ مہرا بھی کوئی پندرہ سال سے ان کے ساتھ تعلق ہے لیکن جو وہ کرتے ہیں وہ میشہ ڈٹ کے کرتے ہیں اور بڑے بڑے مافیا خلاب متحرک رہے ہیں اجازت جاتا ہے انشاءاللہ کالی پھر حاضروں کے تاب تک کے لیے اللہ حافظ